روزانہ جب گھر جاتے ہو بچوں کو سوتا دیکھ کے کہتے ہو روٹی کھائی تھی کہ نہیں دودھ پیا اچھا کہ نہیں کبھی ہم نے اپنی گھر والی سے پوچھا بیٹی نے نماز پڑی تھی کہ نہیں کیا فائدہ ایسی اولاد کا جس کے بارے میں کیا فائدہ ایسے شہر کا کیا فائدہ ایسی بیوی کا کیا فائدہ ایسے گھر کا جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ کر جس گھر کے بارے میں نبی کی آنکھیں گلی ہو گئی صحابہ اقرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کو میں آنسوں کیوں آگئے فرمائے مجھے پہ نمازی پہ غصہ آگیا اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نساتھ بروایا فرمائے جو فجر کی نمازی پڑتا جاؤ جا کے کہہ دو اللہ کا نبی اس آدمی کو خبیص کہہ رہا ہے جب نبی اسے گنگی کا ڈیر کہہ دے لاکھ تو کپڑے پہن لے لاکھ تو خوشبویں لگا لے لاکھ تو باٹی سپری لگا لے لاکھ تو لگ ساکھ پنچت اپنے جسم کو دو لے جب نبی نے تجھے پتھو والا کہہ دیا ساری دنیا کہی تر تجھے خوشبو والا نہیں بنا سکتا ہے حضر آدھ ایک ضروری اعلان سنو نماز پڑھنے کی عادت ٹالو حضر آدھ ایک ضروری اعلان سنو ان آتوں سے اللہ کے راستے میں مسیدوں کی تعمیر میں مدرسوں کے طلاب آئے اقراب کے لیے بلائی کاموں میں خرچ کرنے کی نہا تو وہ آدھی بنالو حضر آدھ ایک ضروری اعلان سنو ان قدموں کے ان قدموں کو اللہ کے گھر کا راستہ دکھا دو تاکہ یہ قدم خود پر خود چل اللہ کی گھرم گھر کی دب آ جائے حضر آدھ ایک ضروری اعلان سنو ان آنکھوں کو قرآن کے ورکے دکھلا دو ان آنکھوں کو قرآن کی تعلیم دکھلا دو حضر آدھ ایک ضروری اعلان سنو اس زبان کو اللہ کا ذکر یاد کرا دو مولانا اتنے عزا کی باتیں کیوں کرتے ہیں امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رساعت پروایا میں نے اپڑے بڑوں سے سنا جب بندے پر نزا کا عالم آتا ہے آسری وقت آتا ہے بلکل موت آ کے رونی نکالتا پہلے بندے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کے بیروں کے جوڑوں سے لے کر آنکھوں تک تماغ تک کے جوڑوں کو سونگ نہ چھو کر دیتا ہے دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہے کہ میں اس کے ہاتھوں کلڑوں کو سونگ رہا ہوں نماز کے رات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے امانداری سے بتاؤ او میرے عزیزو اوپر اللہ نیچے پیسہ ہے مارکین موجود ہے پہ شک مسجد کی مارکین ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو خدا کے واسطے تم تو اللہ کے پڑوسی ہو تم تو اللہ جللہ شانوں کے پڑوس میں رہتے ہو پڑوسی کا پڑوسی پہاک ہے جب ازان کی آواز کانوں میں گونجے ایالا صلاح ایالا فلاح پھر تو تکان والا نہیں پھر تو بیوی والا نہیں پھر تو بچے والا نہیں پھر تو کاروبار والا نہیں پھر تو رشتہ داری والا نہیں جب ازان کی آواز آئی ایالا صلاح تو کاروبار والا نیرہ تو اللہ والا بن گیا اس وقت تو خدا کے گھر کے انہوں نہ آیا پھر اس نے تجھے تیری دکان پہ بیٹھا دیکھ کر خدا کی لانت کرنے لگ جاتے ایک فرستہ دکان کے اوپر آکے اعلان کرتا ہے اے اللہ کے باغی تُنہیں فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا دیکھ تیری دکان اُجڑے گی تیرا کاروبار پہ خلوجوں کے رہ جائے گا تو کسی کام کے قابل نہیں رہے گا کمپنیاں کرز والے تیری دکان پہ آ جائے گے حتیٰ کہ تجھے دکان بند کر کے بھاگنا پڑے گا مارکیٹ چھوڑنا پڑے گا کاروبار تیرا تیوالیا ہو جائے گا تجھے شہر کے اندر سپنا پڑے گا الہی میں نے کیا کیا پر میں تُنہیں ایک نماز کا سجدہ نہ کیا پروردگارِ عالم کو نراز کر دیا ہے حضرات ایک جنوری اعلان سنو تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرو پروردگارِ عالم پہ نم منادی کرواتا ہے اے آدم کے بچے اے اولادِ آدم صبح اٹھ کے مجھے یاد کر لیا کر اگلے دیو صبح تک پروردگارِ عالم تجھے یاد کرے گا یا اللہ اگر میں نماز کا سجدہ کروں گا فرمایت جارت تینی بحال کروں گا مارکیٹوں کے اندر گاہکوں کی رہر پیل کر دوں گا تیرے ہاتھوں کے اندر پیسوں کی روانی کر دوں گا فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گا بیوٹی پالر کے اندر سجدہ کر کے آئے بیوٹی پالر والا تیرے حسن و جمال تیرے مات ایک جہرے کے نور گا مقابلہ نہیں کر سکے گا لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں گے لوگ تجھے ملک صاحب کہیں گے لوگ تجھے ڈیک کے سلوٹ باریں گے کیونکہ فجر کے وقت تو اللہ کو سلوٹ کر کے آ گیا پروردگارِ عالم کے آگے جھک کے آ گیا مجھے میری کی بریائی کی قسم ہے میں حدہ کے رنگنی والی چھوٹیوں کو بھی تیرے تابدار بنا دوں گا اور میرا بندہ تیری دکان پر گھاک نہ آئے میں فرشتوں کو انسان بنا کر دیں دکان پر بھیجتوں گا حضرات ایک جروری اعلان سنو فرمایا مطنی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ کائنات کے اندر دنیا کے اندر سب سے پورا گھر کونسا سب سے بتنیل گھر کونسا آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کی دیواروں پہ پلستر نہ ہوا آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر سولر سسٹم نہیں آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر لائٹ جانے کے بعد جنیٹر کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے اندر پردے قدیل کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے تسترخان کے اوپر تیل جار قسم کے کھانے کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ میں ہی آیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا تھا حضرات ایک اعلان سنو ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے کائنات کے اندر پتریل گھر کونسا چعاب اکرام عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانے فرمایا پھر نبوت والی زبان سے سنو یہ پیغاف پہ ہاری کے اندر آنے والوں کو سنا دینا کائنات کے اندر پتریل گھر وہ ہے جس گھر کے اندر سے یتیم کے رونے کی آواز آ جائے حضرات ایک ضروری اعلان سنو اپنا جب جنازہ اٹھوا ہو چار آدمی تمہیں کندہ دینے والے ہو اور پیچھے کلمہ سعادت کا نعرہ لگانے والے ہو حضرات دائیں باہیں طرف کفن میں سے چیڑا نکال کر آنکھیں کھول کے دیکھنا کوئی آپ کے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا کوئی میرے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا اللہ اکبر جو میری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہا اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی قیامت کا دن ہوگا بروردگار یا لقیامت سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہے گا نمازوں کا سواب بعد میں لوں گا روزہ حج کا سواب بعد میں لوں گا زکاة کا سواب بعد میں لوں گا پچھیوں کا جہیز بنا کر بیا دیا سواب بعد میں لوں گا پہلے یہ بتا تیرے جنازے کی چرپائی کے پائی طرف میں کا آدمی جا رہا تھا لوگ کلمہ سعادت کے نعرے لگا رہے تھے یہ تیرے جنازے کو دیکھیں دھن دھن مسکولا کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی پتہ اسے کس معاملے میں اس کا دل دکھا کے آیا اگر فدا کی قسم جواب تیرے میرے پاس نہ ہوا اللہ اکبر میدانِ معاشر میں اللہ جللہ سانو کے سامنے تجھے مجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ اکبر بیٹیوں کا حق دے کے جانا بیوی کا حق میرے دا کر کے جانا حضرات ایک ضروری اعلان سنو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قیامت پر پاؤ گی اللہ جللہ سانو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا جب تیرا جنازہ اٹھا گھر میں چگھار تھی گھر میں دھار تھی روتے روتے بچے بار آگئے رشتے دار بار آگئے بہنے بار آگئی خوبیاں بار آگئی لوگ دھکے دے دے کے اندر کر رہے تھے ان میں سے ایک پندرہ سونہ سال کی بچی آئی اور اس نے آکے چرپائی کا پایا پکڑا چرپائی کے پایا کے ساتھ سٹھی جنی گئی کہنے لگی چاچو بتا تو صحیح میرے اپو کو کہانے کے جا رہے ہو میرے اپو کو کہانے کے جا رہے ہو اللہ فرماتے میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب بچی کو اندر لے گئے سارے لوگ کھانے پینے میں لگ گئے یہ بچی اپنی ماں کی گود میں سرک کے کہنے لگی امی اپو گبائے گا امی اپو کہاں چلا گیا امی اپو کہاں چلا گیا اللہ فرمائیں گے تم نے تو اس کی آنسوں کا مولا لگایا تم نے تو اس کی آنسوں کو ان کی قیمت نہ لگائی میں اس بچی کے آنسوں کی قیمت لگاتا ہوں بتا اللہ نے تجھے وہاڑی میں مارکیٹے دی چھی اللہ نے تجھے پلازے دیئے چھے بروردگار آدم کہے گا میں نے تجھے پڑے پڑے رکھوے دیئے چھے بڑی بڑی اراضی دی تھی چار بیٹے تین بیٹیاں دی تھی میں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹے جلا کے انگوٹھے لگا کے سب کچھ بچوں کے نام کر کے آیا جو پیٹی رو رہی تھی اس کا حق کیوں دبا کے آیا اور لوگوں جب آپ لے کے چنے جاؤ اگر ہارنا نہ ہوئی دو خدا کی قسم جہنلہ کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی تم در دو خدا کی قسم جہنلہ کے دو خدا کی قسم جہنلہ